ایک سوال پوچھا ہے کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے دیکھیں ایزی پیسہ اکاؤنٹ یا اس طرح کے اور جتنے مختلف کمپنیوں نے جو اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اس میں فی نفسی ہی اکاؤنٹ کھولنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس اپنے پیسے رکھوائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں جو کبھی کبھی خرابی آتی ہے یا جو چیز ناجائز ہوتی ہے وہ دوسرے خارجی اسواب کی وجہ سے ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ اس میں پیسے رکھواتے ہیں تو ایزی پیسہ کا یہ بھی ایک اس کی سرویس ہے یا جو فراہم کرتا ہے ایزی پیسہ کہ وہ آپ کو فری منٹس دیتے ہیں کہ آپ اگر اتنی ٹرانزیکشن کریں گے یا آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہوں گے تو ہم آپ کو اتنے فری منٹس دے دیں گے اتنا انٹرنیٹ دے دیں گے یہ جو ایزی پیسہ والے یا اس طرح کی جو بھی کمپنی آپ کو ایکسٹرا منٹس دے رہے ہوتے ہیں تو یہ لینا جائز نہیں ہے اور یہ سود کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ نے قرض رکھایا اس قرض کے بدلے میں آپ نفع لے رہے ہیں اسی کو سود کہا جاتا ہے کل قرض ان جر رنفان فہوا ریبا تو اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے اس میں اکاؤنٹ کھولا جا سکتا ہے لیکن یہ جو منافع حاصل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے لہذا اور یہ منافع اس آدمی کو ملتا ہے جو آدمی ٹیلی نار کی سم استعمال کر رہا ہے یعنی ایزی پیسہ ہے ٹیلی نار والوں کا ہے اسی طرح یو فون والوں کا الگ ہے اور جیز والوں کا الگ ہے سب تو وہ جس کمپنی کا آپ اس کی سرویس استعمال کر رہے ہوتے ہیں اسی کو وہ فری منٹس دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ ایزی پیسہ اکاؤنٹ استعمال کریں گے تو آپ کو یو فون میں اضافی منٹس مل جائیں گے تو اس کو استعمال کیا جائے ان چیزوں سے بچتے ہوئے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اب ایزی پیسہ کے ذریعے جیسے انسان اپنا بل بھی ادا کر سکتا ہے آپ اپنا بجلی کا بل ہے وہ ادا کر لیں گیس کا بل ہے وہ ادا کر لیں بہت سہولت ہے آپ کا اگر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے خود ہی گھر میں بیٹھے بیٹھے ایزی پیسہ سے اپنا بل ادا کر دیں تو یہ ساری چیزیں اس سے کی جا سکتی ہیں